نمسکر دوستو میرا نام ہے بجی کمار گری اور میں آپ لوگوں کو ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے سوگا کلاسز فور اگری کلچر دوستو آج ہم سب لوگ انسٹینٹ ہارٹی کلچر کا سیتالیسوہ لیکچر پڑھنے والے ہیں ابھی تک جتنے میں نے پڑھائے ہیں چھائلیس لیکچر تک ان کو اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہو تو ان لیکچرز کو آپ دیکھ لیجی اس سمیہ جو ہم پڑھا رہے ہیں اس سمیہ چلا ہے پلانٹیشن کراپس فروٹ کراپس جو بھی کچھ ایمپورٹنٹ کراپس تھی ان کو میں نے پڑھا کے ختم کر دیا ہے ابھی یہ سیریز چل لی ہے اس سمیہ پلانٹیشن کراپ کی جس میں میں نے کچھ کراپ جیسے کوکا نٹ کو پڑھا دیا ہے کوکا نٹ ریکا نٹ اور جو کچھ ایمپورٹنٹ پلانٹیشن کراپس ہیں ان کو ہم نے پڑھا دیا ہے آج ہم پڑھنے والے ہیں ٹی کراپ کے بارے میں ٹھیک ٹی کا پہلے تھوڑا بیسک جان لیتے ہیں ٹی انڈیا جو ہے وہ انڈیا ٹی کا لارجسٹ پروڈیوسر ایکسپورٹر اور کنزیومر ہے ٹی سے آپ سبھی لوگ پرچت ہوں گے چائے ہوتا ہے صبح جیسے آدمی اٹھتا ہے ناستے سے پہلے ایک چائے چاہیے ہر آدمی کو دنیا پورے بھارت میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہوگا جس نے کبھی چائے نہ پی ہو یا چائے کا عادی نہ ہو مطلب ایسا سمجھو لگ بھگ 70 سے 80% انڈیا جو پاپولیشن ہے ان کو دن بھر میں کم سے کم ایک بار چاہے چاہیے ہی چاہیے تو یہ انڈیا بہت بڑا پروڈیوسر بھی ہے کنزیومر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے دنیا میں سب سے اچھی کوالٹی کی جو چائے ہوتی ہے وہ انڈیا میں ہی پروڈیوس کری جاتی ہے اور پروڈکٹیوٹی بھی انڈیا میں جو چائے کی ہے وہ بھی کافی حد تک اچھی ہے تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اسی ٹی کراپ کے بارے میں اسٹڈی کرنا سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ ٹی دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے جو لوگ ہم ٹی پیتے ہیں جب چائے کی پتی جو ڈالتے ہیں چائے بناتے سمجھ تو موسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک گرینولر گرینولر ہوتا ہے کالے رنگ کا ہوتا ہے وہ فرمنٹڈ ٹی ہوتا ہے مطلب اسی پتی کو فرمنٹ کیا جاتا ہے پروسس کیا جاتا ہے پروسس کرنے کے بعد وہ کالے کالے کالر کا ہم کو ملتا ہے اسی چائے پتی کو ہم چائے میں ڈال کے پیتے ہیں لیکن واسطہ میں چائے پتی جو چائے کی پتی ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے ٹی کا جو لیف ہوتی ہے وہ اس طریقے سے دکھتا ہے اس آسان کے جیسے ایریاز میں جہاں ایک ہزار مین سی لیبل کے اوپر مطلب ون تھاؤزن میٹر اوپر اگر ہے سی لیبل کے یعنی کیسے سمجھو کہ مچائی پر اس کی کھیتی کی جاتی ہے جو ٹرینچ میتھڈ آف پلانٹنگ ہم نے پڑھایا ہے پلانٹنگ سسٹم میں پڑھایا تھا اس میں جو ٹرینچ میتھڈ آف پلانٹنگ ہے اس میں بہت یوج کیا جاتا ہے کیوں کیونکہ یہاں پر پہاڑی چھتری گھاٹیوں میں اس کی کھیتی کی جاتی ہے پہاڑی چھتری گھاٹیوں میں اسی وجہ سے وہاں جو لینڈ ہوتی وہ لیبل ہوتی نہیں ہے اور جو لینڈ لیبل نہیں ہوگی تو ٹرینچ میتھڈ والی ہی ایریگیشن فیسلٹی اس میں کریں گے ایریگیشن اب اس سمیت دھیرے دھیرے لوگ ڈیولپ کر رہے ہیں تو زیادہ یوج کر رہے ہیں اس سمیت دریپ ایریگیشن اور سپرینکلر ایریگیشن تو اس سمیت جو پرزنٹ کنڈیشن میں ہم بات کریں تو سپرینکلر ایریگیشن جو ایریگیشن کا سسٹم ہے یہ سب سے زیادہ اچھا مانا جاتا ہے ٹی کی کروپ میں تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ دیکھ لیتے ہیں ٹی کی کروپ کا پہلے بوٹنکل نیم جان لیتے ہیں اس کا جو بوٹنکل نیم ہے وہ ہے بوٹنکل نیم اس کا ہے کمیلیا سائننسیس ہے اس کی جو فیملی ہے وہ تھی اسی فیملی ہے کونسی فیملی تھی اسی فیملی ہے اورجن اس کا ہے چائنہ بوٹنکل نیم ہے کمیلیا سائننسیس فیملی ہے تھی اسی اورجن پلیس اس کا ہے چائنہ اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں دیکھو اگلے پائنٹ کیا پولا ہے فورٹی انسٹیٹیوٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ سیٹ اپ ان انڈیا ٹی پر ریسرچ کرنے کے لیے انڈیا میں چار انسٹیٹیوٹ ہیں پہلا ہے ٹوکلائی اپاسی ڈی ٹی آر سی آئی ایچ بی ٹی یہ جو چار انسٹیٹیوٹ ہیں یہ ٹی پر ریسرچ کرتے ہیں یہ جو چار انسٹیٹیوٹ ہیں ان کے ریسپانسبلیٹی دی گئی ہے کہ انڈیا میں ٹی سے ریلیٹڈ جو بھی ریسرچ ہیں یہی چاروں کرتے ہیں جان لیتے ہیں ان کے جو فل فارم ہیں یہ کیا ہوتے ہیں جیسے اپاسی کا جو فل فارم ہے وہ ہے یونائٹیڈ پلانٹرز ایسوسییشن آف ساؤدرن انڈیا کیا ہے اپاسی کا کافی بار فل فارم پوچھا جاتا ہے تو اس کا اپاسی کا جو فل فارم ہے یونائٹیڈ پلانٹرز ایسوسییشن آف ساؤدرن انڈیا دارجیلنگ اور یہ پھر ڈی ٹی آر سی جو ہے اس کا نام ہے دارجیلنگ ٹی ریسرچ اینڈ ڈیولیمنٹ سینٹر ڈی ٹی آر سی کا کیا فل فارم ہے دارجیلنگ ٹی ریسرچ اینڈ ڈیولیمنٹ سینٹر پھر اگلا پائنٹ کہہ رہا ہے آئی ایچ بی ٹی اب آئی ایچ بی ٹی کا فل فارم جال لیتے ہیں آئی ایچ بی ٹی کا فل فارم ہوتا ہے انسٹیٹوٹ آف ہیمالین بائیو ریسورس ٹیکنالوجی کیا ہے انسٹیٹوٹ آف ہیمالین بائیو ریسورس ٹیکنالوجی آئی ایچ بی ٹی کا فل فارم انسٹیٹوٹ آف ہیمالین بائیو ریسورس ٹیکنالوجی جس میں سے اپاسی والا جو ہے یہ سب سے زیادہ important ہے United Planters Association of Southern India اس کو زیادہ یاد کر لیجئے گا بہت important ہے کافی بارے پوچھا گیا ہے اگلا ہے China contribute only 22% of the world production from 44% cropped area مطلب پوری دنیا میں لگ بھگ 44% area پر China کھیتی کرتا ہے جیسے مان لو ایسے سمجھو کہ 100 square meter area پر 100 meter square area پر پوری دنیا میں کھیتی ہوتی ہے جس میں صرف 44 square meter area پر کیول چائنہ کھیتی کرتا ہے باقی جو بچ رہا ہے بچے گا کتنا باقی I think بچے گا 56 ہاں 56 ہی بچے گا کتنے area پر پوری دنیا کھیتی کرتی ہے سمجھ گئے اور لگ بھگ 46% area پر کیول چائنہ کھیتی کرتا ہے جس میں دیکھو یار چائنہ میں 46% نہیں بات کر رہے ہیں چائے کی جتنی کھیتی ہوتی اس میں 46% area کے چائنہ اکوپائی کرتا ہے لیکن پروڈکشن وہ کتنا کرواتا ہے کیول 22% پروڈکشن مطلب کھیت تو زیادہ اس نے بویا ہے لیکن کھیت میں پلانٹنگ تو زیادہ گری ہے لیکن اس کا کیا ہو رہا ہے پروڈکشن کم ہو رہا ہے کیول 22% کا پروڈکشن وہ کنٹریبوٹ کرتا ہے اسیا کنٹینٹ آف 89% آف در ٹوٹل ٹی ایریاز اسیا جو اپنا اسیا کانٹیننٹ ہے اس کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ area پائی جاتی ہے ٹی کلٹیویسن کے لئے مطلب اسے سمجھو 89% مطلب 90% کے آس پاس اس کا مطلب سب سے زیادہ اگر کہیں ٹی کی کلٹیویسن ہوتی ہے تو وہ کہاں ہوتی ہے اسیا میں اور وہ بھی اسیا میں کچھ گینے چونے کنٹریز ہیں جیسے انڈونیسیا ہے اس کے بعد فلپینس ہے اس کے بعد پھر چائنہ ہے انڈیا ہے یہی جو کچھ گینے چونے کنٹریز ہیں یہی پر اچھی کھیتی کی جاتی بانگلہ دیش ہے ایسی کچھ کنٹریز ہیں جہاں پر ٹی کی کھیتی کی جاتی ہے بڑے سکیل پر سمجھ گئے اگلا پائنٹ ہے انڈیا ایکاؤنٹ فور 18.5% of the total T area with 26.2% of the total world production انڈیا جو ہے وہ لگ بھگ 18.5% area اور لگ بھگ 26% total production دیتا ہے جبکہ چائنہ کیا کرتا ہے 44% area 22% production کرتا ہے اور انڈیا 26% area میں 18% area 26% کا production کرتا ہے سمجھ پا رہے ایریا اور production کا کیا فنڈا ہے یہ area جو percentage میں دیا ہے اس کا مطلب کی پورے دنیا میں اگر 100% 100% ہوتا ہے کھیتی 100% ہم نے کہہ دیا 100 meter square area میں کھیتی ہو رہی ہے تی کی تو جس میں 44 meter square area چائنہ نے جوتا ہے بھوائی کی ہے اور انڈیا نے 26 کی ہے سمجھ کے آگے بڑھتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا اگر سمجھ میں آ رہا تو ویڈیو کو لائک کرتے چلیں چینل پر نہیں تو سبسکرائب بھی جرور کر لیں امنگ انڈیا ٹی جو انڈیا کا ٹی ہے دارجل جیسے انڈیا میں ٹی ہوتی ہے ان میں تین طریقے کی ٹی جو کافی فیمس ہے اس سمجھو کہ وہاں جیسے فیمس ہے اسی طریقے سے اپنی یونک فلیور اور یونک ریپریزنٹیشن کی وجہ سے دارجل آسام اور نیلگری ہیلز کے جو ٹی ہے یہ پوری ورڈ میں فیمس ہیں انڈیا میں جیسے دارجل لنگ کا جو ہے نون فور یون مسکلیٹ فلیور یہ اپنے فلیور کے لیے بہت جانا جاتا اب یہ ہوتا کیسے ہے یہ پیوگے تو پینے کے بات چلتا ہے اس کو نہیں کر سکتے سمجھ پار تو اپنی جگہ کا الگ الگ ایریا کا اس طریقے سے وہ ٹی ہے جو فیمس ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں اور سمجھو بات کو ٹی ہوتا ہے اس کو پروسسس کر کے ہم ٹی کو کنزیوم کرتے ہیں جیسے مینگو کی طرح ہم اس کو داریکٹ ہارویسٹ کر کے کنزیوم نہیں کرتے اس کو ہمیں پروسسسنگ کرنی پڑتی ہے چائے کی پتی کی پروسسسنگ کر کے فرمنٹیشن کرنے کے بعد پھر پتی پھر پانی موبال کے پیتے ہیں اس کی پروسسنگ کرنی پڑتی ہے جو ہمارے پاس چائے پتی آتی ہے وہ پروسسنگ چائے پتی ہوتی ہے پروسسنگ کی جاتی ہے تو پروسسنگ کے دو میتھڈ ہیں ایک تو ہے سی ٹی سی میتھڈ ایک آرثو میتھڈ تو جو آرثو میتھڈ ہے وہ لائٹ سٹرنگ ہوتی مطلب اس کی جو سٹرنگ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اور سی ٹی سی میتھڈ والی جو ہوتی ہے سٹرانگ ہوتی ہے سٹرانگ سٹرنگ ہوتی جو ٹی سی ٹی میتھڈ والی جو چائے ہے یہ ہی زیادہ فیمس ہے کیونکہ یہ سستی بھی پڑھتی ہے کافی سٹرانگ چائے ہوتی ہے آرثو ڈاکس میتھڈ والی لائٹ ہوتی ہے لیکن یہ جو گرین ٹی لوگ پیتے ہیں وہ ایسے ہی ٹائپ کا ہوتا ہے سمجھ گئے اسی کو آرثو ڈاکس میتھڈ سے ہی بنا جاتا ہے سی ٹی سی میتھڈ والی زیادہ فیمس ہے زیادہ لوگ یہی پیتے ہیں کیونکہ یہ سستہ بھی پڑتا ہے اور کافی سٹرانگ ہوتا ہے اس میں جو ٹینین پائی جاتا ہے کافی سٹرانگ ہوتا ہے سمجھ گئے اس میں جو الکولائیڈ ملتا ہے یہ کافی سٹرانگ ہوتا ہے سی ٹی سی مائتھڈ اسی وجہ سے یہ زیادہ پھر آگے بات کرتے ہیں ان ٹی اسٹوملینٹ ٹی کے اندر ایک اسٹوملینٹ پائی جاتا جس کا نام ہے ٹین اور ٹی کے اندر جو ارومہ ہوتا ہے وہ تھیول کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے اندر جو بیٹر ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ٹینین کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے اندر ایک اسٹوملینٹ پائی جاتا ہے جس کا نام ہے ٹین ٹی اس فیملی سے ہے ٹی نام ہے تو سب کا ٹی ٹی ہی آرہا تو ٹین کیا ہوتا ہے اس کے اندر ایک اسٹوملینٹ ہوتا ہے ایرومہ مطلب جو اس کی مہک ہوتی ہے وہ مہک ہوتی ہے تھیول کی وجہ سے اور اس کے ٹی انڈیا انڈیا میں لگوہ 55% پروڈکشن آسام سے آتا ہے تو آسام اسٹیٹ is the highest اسٹیٹ ہائیسٹ ٹی پروڈوسنگ اسٹیٹ انڈیا سمجھ گئے بات اب آگے بات کرتے ہیں انڈیا is لارجس پروڈیوسر کنزیومر اینڈ ایکسپورٹر آف ٹی انڈا اس کو میں نے بتا دیا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ لارجس پروڈیوسر ہے کنزیومر بھی ہے اور ایکسپورٹر بھی ہے کس کا ٹی کا پوری دنیا میں کوئی ایک ایسی اور کراپ بتاؤ جس میں انڈیا لارجس پروڈیوسر بھی ہو کنزیومر بھی ہو اور ایکسپورٹر بھی ہو کمنٹ باکس میں لکھو اگر پتا ہو تو میں نے بتایا ہے ایک بار اور ایک دو بار بتا بتا چکا ہوں بتانا ایسی کئی کراپ کم سے کم بتانی ہے کمنٹ باکس میں اس کو ایسی دکھ سوائل میں گروہ کر سکتے ہیں تی جو ہوتی ہے وہ کسی کراپ ہے کلسی فیوگس کراپ کم سی ہوتی ہے ایسی کراپ ہوتی پی ایسی سی ایب ہے یعنی 8 اور 9 کے آس پاس ہے 7.5 اور 8 پائنٹ 5 کے آس پاس ہے تو اس کو یہ ٹولی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ کیسی ہے کیلسی فیوگس کراپ ہے سلائٹلی اس دکھ ہے 4.5 5.5 اس کے آس پاس مطلب اگر اس دکھ لیکن بیسڈک چیزوں کو یہ ٹولی نہیں کر پاتا ہے اس کیپنگ اس پریکٹس انٹی لائٹ پرون جو ہم کرتے ہیں اس ہم بولتے ہیں اس کیپنگ پلکنگ جنم پلکنگ مدر لیف پلکنگ یہ ڈھیر سائپ ٹائپ کی پلکنگ ہوتی ہے جس کو میں پہلے پڑھا دیا اس میں ہم کیا کرتے ہیں اتنی پتیاں ہوتی اس ہم پلک کر نکال لیتے سمجھ گئے اگلا پانٹ دیکھو کالر پرون سی بیر موس پرون ہوتی مطلب اس میں زیادہ پرون کیا جاتا ہے اس میں پانچ پتیاں نکال لیتے لیکن اس کیپنگ میں لائٹ پرون ہوتی اس پرون دو سے تین پتیاں اور ایک برڈ نکال لیں گے تو اس کیفنگ ہو جائے گا اور اگر ہم چار پانچ پتیاں اور برڈ نکال لیں گے تو کالر پرون ہو جائے گا کمپاؤنڈ ریسپونس فور کلر آف ٹی ٹی کے اندر جو کلر آتا ہے جم چائے بناتے ہیں تو چائے میں جو کلر آتا ہے وہ چائے کا کلر کیوں آتا ہے وہ آتا ہے تھیو فلیون اور تھیرو فیگنز کے وجہ سے تھیو فلیون اور تھی ایرو ویگنز کے وجہ سے تھیرو ویگنز کے وجہ سے تھیو کلر آتا ہے پھر ہارویسٹنگ ٹائم ٹو لیف مطلب ایک لیف تو یہ والی اور ایک لیف یہ والی اس کے ساتھ ہی یہ اب دھیان سے دیکھو کیا اتنا یہ ہم نے توڑ لیا تو اس کو ہم سب سے اچھے پرون مانیں گے کیا والی اوپر ملائم والی پتیاں ہوتی ہیں اوپر کی سب سے بڑ اور دو پتیاں ہم ہم سب سے بیسٹ مانتے لیکن ان کی کاؤسٹ بہت زیادہ تھی بہت مہگی چائپتی ہوتی ہے سمجھ کے پھر آگے بات کرتے ہیں جب بوس کی ریکور ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو پہلی پلک ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ٹپ پر پرو سنگ پرو سنگ کا جو پہلا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیدر جب ہم اس کی پرو سنگ کرنے لگتے ہیں تو اس کا پہلا پرو سنگ ہوتا ہے بیدر میں ہم کیا کرتے ہیں پتیوں کو پتیوں کھلوے کے پھر فیلا دیا جاتا ہے جس سے پتیوں سوکھ جائیں پتیوں سکھانے 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 مرزہ جائیں سوری ٹی ایز پروسسٹ بائی ٹی سی ٹی سی میتھڑ جس کو ہم کٹ ٹی ر میتھڑ بولتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے پتیوں کو بہلے چھوٹ چھوٹ بھاگیں بہت چھوٹے چھوٹے پارٹس میں کٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو ٹی کیا جاتا ہے کرل اس کو دبایا جاتا ہے سمجھ گئے تو کرلنگ کے پھر اس کو بنا دی جاتا ہے اس جو ہم لوگ چاہے پیتے ہیں وہ اس ٹائپ کا اس میں سٹرکچر آ جاتا ہے مطلب گول گول دانی جیسا آکار بن جاتا ہے اور orthodox method بھی ہوتا ہے ایک orthodox method سے processing کرو اور چاہے ctc method سے processing کرو دونوں processing کرنے سے پہلے weathering کرنی ہی پڑے گی مطلب سب سے پہلے weathering کرو گے اس کے بعد پھر ctc method اس کے بعد کیا ctc method کرو اور چاہے پھر orthodox method کرو لیکن weathering تو سمجھ کرنی ہی پڑے سمجھ 1200 میٹر مطلب یہ سمدر تل سے لگ بگ 1200 میٹر کے مہنچائی پر ان کی کھیتی کی جاتی ہے پہاڑوں پر کھیتی کی جاتی ہے اس کا جو mean temperature ہے تو یہ سب سے اچھا مانا جاتا ہے ct کی cultivation کے لیے 40 sprinkler irrigation is most common sprinkler irrigation زیادہ common ہوتا ہے کیونکہ یہاں جو land ہوتی ہے جس پر ٹی کی کھیتی کی جاتی ہے وہ land unleveled ہوتی مطلب وہ برابر جمین نہیں ہوتی تو برابر جمین نہیں ہے تو drip لگاؤ اور sprinkler لگاؤ تو sprinkler radiation جیادہ تر use کیا جاتا ہے the end product of fermentation are the efflavin and aerowigens responsible for the brightness and color جب end product ہوتا ہے fermented tea کا مطلب جو fermented tea بن کے آتی ہے جو کالے کلر کا ہوتا ہے اس کا end product ہوتا ہے اس میں efflavin اور aerowigens جو ہوتا ہے وہ responsible ہوتا ہے اس کی چمک کا کلر دکھتا ہے اس میں چمک ہوتی ہے وہ efflavin اور aerowigens کی وجہ سے ہوتا ہے تو ہم نے کئی چیز ہیں اس میں پڑھ لی ایک تو ہم نے پڑھ کئی alkuloid پڑھ کون کون سے efflavin aerowigens اس کے بعد thin thi aflavin اور thi aerowigens اس کے بعد تین تین thiol thin یہ دھیر سارے پڑھ لیے تو اس کو دھیان سے آپ لوگ revise کرتے رہیے جس سے آپ پتا چلتا رہے کہ کس لیے ہے میں نے ڈیٹیل میں بتا بھی دیا ہے پھر آگے بات کرتے ہیں اگلا point جو ہے تی made تی content 25 to 30 پرسنٹ موسٹر جو packet میں آتا ہے تی اس تی میں 2 سے 3 پرسنٹ ہی موسٹر ہوتا کیونکہ پروسسنگ کے تھرو اس کا موسٹر بے کل نکال دیا جاتا ہے اگر موسٹر کم رہے گا تب ہم اس کو زیادہ دن تک سرک چھت رکھ سکتے ہیں اگر اس میں موسٹر زیادہ رہے گا اس لئے موسٹر اس کا نکال دیتے مطلب جتنا ہی کم موسٹر رہے گا اتنا ہی اچھا ہوگا موسٹ ٹی contain 2.5 to 3% موسٹر سمجھ گئے بات پھر آگے بات کرتے ہیں the tea require 18 to 20 months from planting to reach plucking پہلی plucking جو tea میں کرتے ہیں پہلی پہلی plucking آتا ہے پہلی 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 ہیں پھر اگلا ہے single or double hedge system of planting is recommended in tea single or double hedge system planting use kia t में single or double hedge system ہوتا کیا ہے is کو جان لو single hedge system میں کیا ہوتا ہے کی بیچ میں ایسی تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیا اور دونوں طرف ادھر ادھر اور hedge hedge بنا دیا مطلب t planting اب اسی بیچ والی جگہ سے ہی irrigation ہوگا اور یہ سے ہی کیا ہوگا اس کی تُڑائی ہوگی تو یہ تو ہوگیا single hedge system اب double hedge system میں کیا ہوتا ہے کی یہ تو بنا دیا ہم نیرگ ایرگ ایرگ چینل اور اسی سے ہم پلکنگ بھی کریں مطلب یہ دیکھو دھیان سے دیکھو تو یہ کیسا ہے یہ چھوٹا ہے اس کی height کم ہے اس کے واضح زیادہ ہے سمجھ گئے single hedge اور double hedge system اب چلو آگے بڑھتے ہیں calcium ammonium nitrate is the best source of nitrogen in winter in south india calcium ammonium nitrate fertilizer جس ہم can fertilizer بڑھتے ہیں یہ south india میں winter season میں nitrogen دینے کے لئے سب سے اچھا ہوتا ہے اگر tea crop میں winter season میں nitrogen دینا ہے تو ہم can خاص سے دیں گے can fertilizer ہوتا ہے calcium ammonium nitrate اس سے دیتے ہیں اب اس سے دیتے کیوں ہیں کیونکہ یہ fertilizer ہوتا ہے nitrogen کو slowly release کرتا ہے دھیرے دھیرے پودھے کو nitrogen ملتا رہے جیسے urea 5 سے 10 دن کے اندر ہی جتنا اس کے پاس nutrient ہوتا ہے یا تو یہ environment میں چلا جائے گا یا تو earth کے اندر چلا جائے گا اور یا تو پودھے میں چلا جائے گا مطلب between 5 to 7 days کے اندر یوریا جو ہم ڈالتے ہیں کھیت میں وہ use ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم کین کھات ڈالیں گے تو یہ زیادہ دن تک چلتا ہے تو اسی وجہ سے کین کھات کو ہی زیادہ یو چیا جاتا ہے ساؤتھ انڈیا میں اور بھی ٹی کے crop میں مین objective of weathering is remove moisture 15 to 20 percent moisture from the leaf weathering کے through ہم 15 سے 20 percent moisture leaf کا نکال دیتے ہیں اسی لئے میں نے اسٹارٹنگ میں بھی بتایا تھا جو weathering ہوتا ہے اس کا main کام کا ہوتا سکھانا جیسے گاؤں میں گیاں ہوں جب کٹ کے لاتے ہیں گھر پر سکھا دیتے ہیں تو اسی طریقے سے اس کو بھی سکھا جاتا ہے ہلک ایسی پلتیاں ہیں تھوڑی سوکھ جائیں تو اسی پروسس کو بولتے ہیں weathering کی پروسس اب اس کے بعد تی کی کچھ جو varieties ہیں جن کو ہم cultivate کرتے ہیں انڈین condition میں ان کو جان لیتے ہیں جس میں ایک ہے سندرم جو سب سے اچھی variety ہے اس کے بعد سنگرا ہے اتریلی ہے جیرام ہے گول کنڈا ہے تو اس میں جو ریڈ کلر کی مہنے varieties کر دی ہیں یہ جیدہ important ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس variety کو کافی بار exam پوچھا جاتا ہے کون کون سی species ہیں یا اس کون سی varieties ہیں جو انڈیا میں گرو کر جاتی ہیں کون کون سا ہے سندرم ہے جیرام ہے اور گول کون ڈا ہے ٹھیک تو یہ varieties کو شیط تھیں تو آج کے لیے جو اٹی کی آپ کی آپ کی legt د Gru전� ڈیو مٹ پوچھا ڈیو